بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری ویلکم تو ما یوٹیوب چینل جانل لوگ دو بچ کر پچاس منٹ ہو چکے اور میری ریس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے پہلے نماز پڑھنے کے بعد پھر کھانا گیا تو باہر کا اس کے بعد تھوڑا سا ریس کی ہے اب شروع کرتے ہیں کام اس سے پہلے باہر ایک نئی بیلڈنگ بان رہی ہے انہوں نے امکان پان رہا تو وہ لوگ لینڈرڈ آ رہے ہیں چلتے ہیں مکچر مشین جلتی دیکھتے ہیں کیسے چلتی ہے بھئی ہے تو اس کے بعد آکے پر انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں ابھی میں باہر آکے بیٹھ چکا ہوں اس جگہ پر جی جگہ پر لینڈرڈ آ رہا ہے دیکھتے ہیں جی مکچر مشین کیسے چلتی ہے یہ دیکھیں لیور کام کر رہی ہے تو آہستہ آہستہ جس طرح سے جس بندے کی ڈوٹی لگی ہوئی وہ اپنی باری باری سے اپنی ڈوٹی دا کر رہا ہے وہ لیفٹ مشینوں پر جا رہی ہے نیچے مکچر چار رہی ہے اور ایک بھئی صاحب بجری لا رہے ہیں دیکھیں بجری لانے کے لیے دو لڑکے لگے ہوئے ہیں دو قسم کی بجری پڑی ہوئی ہے ایک تھوڑی سی موٹے والی ہے اور ایک تھوڑی سی بڑی والی بجری ہے ایک بندہ رید کی ریڈی ڈا رہا ہے جس ڈالی میں یہ بوکس جو اپنے نیچے دیکھ رہے ہیں تو دوسرا بندہ جو ہے اس میں پانی ڈا رہا ہے ایک سیمن کی بوری ڈا رہا ہے باقی لیور اوپر کام کر رہی ہے اور کچھ لیور جو جسے گھر میں بیٹھ کر ویڈیو بنا رہا ہوں یہ درخت کے نیچے بیٹھی ہے میرے ساتھ وہ تھوڑا سا سانس لے رہے ہیں باری باری اپنی ڈوٹی دا کر رہے ہیں باقی بندے اوپر کام کر رہے ہیں لینٹر ایک ایسا کام ہے جس کو مسلسل لگا طال کرنا پڑتا ہے اس میں اگر آپ تھوڑا سا بیٹھ کریں گے رک جائیں گے تو اس میں جوڑ پڑ جاتا ہے اس لیے کابی ساری لیور ساتھ لے کر کام کرنا پڑتا ہے جب لینٹر کا کام ہو رہا ہوتا ہے یہ چال رہا ہوتا ہے تو اس کو مکمل لگا طال چلانا پڑتا ہے تھوڑا سا بھی اس میں سٹے نہیں کرنا پڑتا ہے اس لئے اس کو بڑا چوست چلاکی سے کام کرنا پڑتا ہے تو تابجہ بھی یہ مکمل ہوتا ہے عام لیبر کی طرح جیسے کوئی مزدور کام کرتا ہے اس کی مزدوری کام ہوتی ہے جو لیبر یا مزدور لینٹر پر کام کرتا ہے اس کی لیبر زیادہ ہوتی ہے تو اس لئے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ بہت ہی محنت کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے بہت تیز سے کرنا پڑتا ہے اس لئے اس کی مزدوری زیادہ دیتے ہیں یہ لوگ تو یہ مکمل ہونے والا ہے تھوڑی دیر میں یہ ختم ہو جائے گا صبح کا یہ ڈال رہا ہے پانچ مرلے کا یہ مکمل رہا ہے اوپر جو بھائی صاحب ریڈی میں مکس مال لے کر جا رہے ہیں اوپر سریعہ کا بہت بڑا جال بنا جاتا ہے تو پر اس میں مکس مال کو لے جا کر ڈالا جاتا ہے تو اس طرح کے سلینڈر ڈالتا ہے جی ایک رسی سلینڈر ہوتا ہے اور ایک روی لینڈر ہوتا ہے یہ آر بی ڈال رہا ہے جس میں انڈ کا استعمال ہوتا ہے میرے خیال میں اس کو آر بی بولا جاتا ہے تو ریڈی کو اوپر پھٹے را کر جا جاتا ہے تو بتانے والی بات یہ ہے کہ جو بندہ اوپر ریڈی میں مال لے کر جا رہا ہے وہ بڑے تجربے کا کام ہے ہر بندہ ہر مزدور یہ کام نہیں کر سکتا تو میں دوسری طرف سیڈی ہے اگر میرے تھوڑا سا قریب ہوتی تو میں آپ کو اوپر لے کر چلتا تو انشاءاللہ کل اللہ کے فضل سے ہمارا کام فائنلی مکمل ہو جائے گا جو مسجد میں ہم گلپر اکرون سیٹی پورڈ آواز میں کر رہے تھے تو وہ پولش کا کام اس کا فائنل ہو جائے گا تو اس کے بعد اللہ کے فضل سے پھر کسی نئے کام پر جائیں گے ایسے تو تین چار کام ہمارے پاس آئے ہیں تو دیکھتے ہیں انٹسائیٹ سوگو ہوگا کہ میں کس طرف جاؤں گا کیونکہ بوس ایک طرف کام کرتا ہے اگر کام زیادہ ہو جائے تو پھر رول لڈکے لگا لیتے ہیں اگر کام کام ہو تو پھر ہم دونوں کرتے ہیں ایک سارٹ پر میں کرتا ہوں ایک سارٹ پر میرے بوس کرتے ہیں تو ابھی کرتے ہیں یہ مشین سٹارٹ پہلے دوسروں کا پیٹ چلا آج اس کے بعد چار سو گا چلایا اور ہم بھی لگائے ہیں جی ریگمار ریگمار چلیں گے اس کے بعد پولش ہوگی صبح صرف ریگمار لگنے والا ہے باقی سارے پیٹ ہوگا چل گئے ہیں جی تنا بھی کام سرم کم ہو گیا اب چھے سو گا ریگمار لگ گیا اس کے بعد آٹھ سو گا لگ گیا صبح پولش کریں گے انشاءاللہ اور یہ کام ختم ہو جائے گا تو جی اللہ کے فضل سے آج یہ ہمارا گل برو ٹون سوٹی والی مزل میں جو کام چال رہا تھا اللہ کے فضل سے ہمارا کمپلیٹڈ چکا ہے تو صبح انشاءاللہ نیا کام ہم ملا ہے اس کام پر میں جاؤں گا جا کر وہاں اپنی ٹیوٹی ادا کروں گا دیکھیں کسری قصہ ماشاءاللہ مارول میں نے تیار کیا یہ 20-22 دن کا کام تھا مکمل تو میں نے اس کو 14-15 دن میں مکمل کمپلیٹ کیا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں مشین سامنے کڑی ہے اس کا اکس کیسے نظر آ رہا ہے برنڈو دروازے جو بھی کڑکیاں جو شیشے وگرہ ہیں سارے کے سارا اکس نظر آ رہا ہے بلکل خوشک ہو جو گا پانی ہے اب اس کے اوپر پانی نہیں کھڑا میں نے اوپر کافی سارے پنکے چلائے ہوئے ہیں تو پہلے اس کو اچھے طریقے سے پالچ ساتھ واش کی اب واش کرنے کے بعد میں نے پانکیاں چلا رہی ہیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے خوشک ہو جائے یہ دیکھیں یہ ہر چیز کا اکس نظر آ رہا ہے یہ بلکل ریال ہے اس کے اوپر بلکل پانی نہیں ہے یہ دیکھیں اوپر پانکیاں چل رہے ہیں سارے کے سارے مسجد میں جتنے بھی پانکیاں میں نے لگا دی ہیں ماربل ایک ایسی چیز ہے آپ اس کے اوپر جتنی محنت کریں گے سٹیپ بے سٹیپ اس کو جو جو لگنا ہوتا ہے اسمان جس کے ضرور پڑتی ہے اس کو لگائیں تو یہ ایک زبرہ سٹیپ سے تیار ہوتا ہے پھر یہ اپنے پوری شانیم دیتا ہے یہ آگے جی ہماری دوسرے والی مشین جو کراچی باڈی میں اس کو کراچی کمپنی کی مشین بولتے ہیں اس کو تھوڑا سا پرابلم ہوئا تھا اس کی موٹر کو کوئی مسئلہ تھا تو اس کے بیلڈوں گرہ چینج کرنے تھے بوس نے سارا کام مکمل کر دیا ہے ابھی ہم اس کی فٹنگ کریں گے فٹنگ کرنے کے بعد یہ مشین میں اب یہ مشین میرے پاس آگی اس سے میں کام کیا کروں گا لوگا جی ہماری مشین میں کمل فٹ ہو جو گی اس کی پانی والے ٹینکی اس کے بیلڈ بھی ججگر دیں گے جو جو اس کا کام کرنا تصارا اس کا کمل ہو گیا ابھی ہم اس کا کنیکشن لگائیں گے بیلی والی تار جو مین میٹر میں لگتی ہے تو ملتے ہیں پھر نیکس لوگوں نے وسلم